بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب دوست امید کرتا ہوں آپ سب دوست ٹھیک ہوں گے اور آپ سب دوستو کی ارننگ بھی بہت اچھی ہو رہی ہوگی پیارے دوستو میں آپ کے اپنے چینل ارننگ ٹھنگز کے ساتھ حاضر ہوں پیارے دوستو اس وقت میں آپ کے لیے بہت زبردستے دو ایکسچینج کی ایڈروفز لکھایا ہوں تو فرنڈز چلتے ہیں ہم اپنے ایڈروفز کی طرف اس سے پہلے فرنڈز جو دوست نئے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز وہ چینل کو سبکرائب کر دیں اور بیلک آئیکن پہ دبا دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بہ آسانی مل سکے تو فرنڈز ہمارے پاس جو پہلی ایکسچینج اور پہلا ایڈروپ ہے جیسی آپ نیچے دیئے گے لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس کا مین ڈیش بورڈ جو ہے وہ اس طرح سے اوپن ہو جائے گا فرنڈز یہاں پہ یہ گوکو کے نام سے ایک ایکسچینج ہے یہاں پہ آپ سائن اپ کریں گے تو اپنی کی وائیسی مکمل کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ تقریبا تقریبا ایٹھ ہنڈرڈ ایٹی ایٹھ ای ایم ٹی ایف ٹوکنز جو ہیں وہ ملیں گے بہت زبردست سے ان کی پرائز ہے تو آپ نے یہاں پہ ان کو ضرور سے ضرور جوائن کرنا ہے کیونکہ فرنڈز یہ جو ایکسچینج کے ٹوکنز ہوتے ہیں یا ایکسچینج کے ڈواپس ہوتے ہیں یہ ہمیں بعد میں بھی اگر ہم ان کو ہولڈ کرتے ہیں تو کافی اچھا پرافٹ جو ہے وہ دیکھ جاتے ہیں تو فرنڈز جیسی آپ یہاں پہ سائن اپ کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے اس کا فارم جو ہے اوپن ہو جائے گا تو فرنڈز یہاں پہ جیسی آپ کے سامنے یہ فارم اوپن ہوگا تو یہاں پہ فرنڈز آپ نے اپنے فون نمبر سے نہیں بلکہ آپ اپنے ای میل سے اس کو اپنا جو اکاونٹ ہے وہ بنائیں یہاں پہ آپ سائن اپ کے ایجیسٹر کے لیے ای میل پریس کریں گے یہاں پہ یہ ای میل کا آپشن آ جائے گا تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اپنا ای میل ایڈس ڈالنا ہے یہاں پہ پاسورڈ ڈالنا ہے یہاں پہ کنفرم پاسورڈ ڈالنے کے بعد یہاں پہ فرنز آپ نے یوزر ایگریمنٹ پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد فرنز جیسے آپ یہاں پہ ریسٹر کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک کیپچہ آئے گا سلائیڈ کیپچہ آئے گا آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے جیسے وہ آپ یہاں پہ فیل کریں گے تو آپ کے میل باکس میں ایک میل جائے گی جس میں آپ کو ایک کورڈ مل جائے گا تو یہاں پہ فرنز ایک آپشن آئے گا آپ کے سامنے کہ آپ کے میل باکس میں ایک کورڈ چلا گیا ہے وہ یہاں پہ کافی کر کے لگائیں یا یہاں پہ لگائیں اور کنفرم کرنے تو آپ کا ایکاونٹ جو ہے ریسٹر ہو جائے گا تو آپ نے اپنے میل باکس میں سے اس میل کو چیک کر لینا ہے اور وہاں سے وہ کورڈ جو ہے وہ کافی کر کے یا ایسے ہی بائی ریٹن آپ نے یہاں پہ لکھنے کے بعد آپ نے کنفرم پہ کلک کرنا ہے تو جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس ایکسچینج کا جو مین ڈیش بورڈ ہے وہ اوپن ہو جائے گا تو فرنز میں یہاں پہ پہلے سے ریجٹر ہوں جیسے میں یہاں پہ آپ کے لاغ ان کر کے دکھاتا ہوں تو فرنز یہاں پہ آپ جیسی لاغ ان کے اوپشن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا فارم جو ہے اوپن ہوگا تو فرنز یہاں پہ بھی سیم اسی طرح آپ نے یہاں پہ اپنا ایمیل ایڈرس ڈالنا ہے یہاں پہ پاسورڈ ڈالنا ہے اور یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک سلائیڈ کیپچا اوپن ہوگا آپ نے اس کیپچا کو فل کرنا ہے فل کرنے کے بعد آپ نے لاغ ان پہ کلک کر دینا ہے جیسی آپ یہاں پہ لاغ ان پہ کلک کریں گے تو آپ کے فرنز میل باکس میں ایک میل چلی جائے گی جہاں سے ایک کوڈ آپ کو رسیب ہوگا وہ کوڈ جو ہے آپ نے یہاں پہ اپشن آپ کے سامنے ہوگا کہ آپ کے میل باکس میں ایک کوٹ چلا گیا وہ لگائے اور آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ لاغن ہو جائے گا تو آپ نے یہاں پہ وہ کوٹ جو ہے لگانے کے بعد کنفرم کرنا ہے جیسے ہی آپ کنفرم کریں گے تو آپ یہاں پہ لاغن ہو جائیں گے اور آپ کے سامنے اس ایکسینج کا جو مین ڈیش بورڈ ہے وہ اس طرح سے اوپن ہو جائے گا تو فرنز جیسے آپ وہاں پہ اس کو لاغن کریں گے تو آپ کے سامنے اس ایکسینج کا جو مین ڈیش بورڈ ہے وہ اس طرح سے اپن ہو جائے گا تو یہاں پہ فرنڈز یہاں پہ یہ بیل ایس کے ساتھ ہی آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو یہ آپ پہ اپشن آپ کے یوزر نیم کہہ گا تو آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ فرنڈز آپ نے آنا ہے ایڈی ویریفکیشن اس پہ آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے جیسے آپ ویریفائر پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح سے اس کا آپشن جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ فرنز آپ نے اپنی country select کر لینی ہے آپ پاکستان سے ہیں انڈیا سے ہیں بنگلہ دیش سے ہیں جس جگہ سے بھی آپ نے وہ country جو ہے یہاں پہ select کر رینی ہے تو یہاں پہ فرنز جیسے یہ آپ select کریں گے انڈیا پاکستان یا بنگلہ دیش تو یہاں پہ آپ کے سامنے аی ڈی کارڈ کے بجائے یہاں پہ فرنز آپ کے سامنے یہ جو ہے passport کا آپشن آ جائے گا تو جن دوستوں کے پاس پاسپورڈ ہے ان کے لیے تو بہت ہی آسانی ہے یہ دیکھیں فرنڈز جیسے میں نے سیلیکٹ کیا یہاں پہ پاسپورڈ کا آپچن آ گیا تو آپ نے یہاں پہ پاسپورڈ کی بجائے یہاں پہ اپنا آئیڈی کارڈ نمبر لکھ دینا ہے اور یہاں پہ اپنا نیم ڈال دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ اپلوڈ آئیڈی فوٹوز ہوں گی تو یہاں پہ آپ نے اپنی فوٹوز جو ہیں جس طرح وہ کہے آپ نے اپلوڈ کر دینی ہے آئیڈی کارڈ کی تو اس کے بعد فرنڈز جیسے آپ یہاں پہ اپلوڈ کریں گے تو سب میٹڈ پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو فرنڈز جیسے آپ کی یہ تمام ڈاکومنٹس سب میٹ ہو جائیں گی تو یہاں پہ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے آئیڈی کارڈ سے بھی آپ کی کی وائیسی جو ہے اپروف ہو جائے گی اور جیسے آپ کی یہاں پہ کی وائیسی اپروف ہو جائے گی تو آپ کو یہاں پہ تقریبا تقریبا ایم ٹی ایف ٹوکنز جو ہیں ایٹ ہنڈرڈ ایٹی ایٹ یعنی آر سو اٹھاسی ٹوکنز جو ہیں وہ یہاں پہ آپ کے ایکسینج بیلس میں آپ کو مل جائیں گے تو فرنڈز اس کو ضرور جوائن کریں اور اس کے بعد اپنے ریفرن لنک سے اپنے فرنڈز کو بھی یہاں پہ جوائن کروائیں تو فرنڈز چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ ایڈ راپ کی طرف جو کہ ایک ایکسینج کے ایڈ راپ ہے جیسی آپ دوسرے دیئے کے لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس ایکسینج کا جو میر ڈیش بورڈ ہے وہ اس طرح سے اپن ہو جائے گا تو فرنڈز اس طرح سے آپ کے سامنے اس ایکسینج کا جو میر یہاں پہ دیش بورڈ اپن ہو جائے گا تو جیسٹ آپ کے سامنے یہاں پہ لاگن کا اپشن اور سائنننگ کا اپشن اوپن ہو رہا گا تو آپ نے سائن اپ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے جیسی آپ سائن اپ کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک فinery جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا یہاں پہ فرنٹز آنے کے بعد آپ کے سامنے دو اپشنز ہیں ایک تو ای میل کا اپشن ہے اور دوسرا جو ہے فون کا تو آپ نے یہاں پہ ای میل سے اپنے جو ہے ایک آنٹ وہ یہاں پہ سائن اپ کرنا ہے جیسے آپ نے یہاں پہ اپنا پاسورڈ ڈال دیا ہے ای میل ایڈرس ڈالنا ہے اور یہاں پہ فرنس جو آپ نے پاسورڈ ڈالنا ہے اس میں آپ نے صرف جو انگلیش کے اور نمارک ورڈز ہیں وہ آپ نے ڈالنے اور اس کے بعد جو گنتی کے ورڈز ہیں وہ ڈالنے اور باقی جو آپ نے ہیش یا یہاں پہ سٹار وغیرہ یا دوسرے جو بھی یہاں پہ سمبلز ہوتے ہیں وہ آپ نے نہیں ڈالنے جیسے آپ نے یہاں پہ اپنا پاسورٹ جو ہے وہ انگلش اور دوسرے جو گنتی کنومارکس ہیں ان سے ڈالنے کے بعد یہاں پہ اپنا پاسورٹ جو ہے بنا لینا ہے اس کے بعد آپ نے سائن ایپ کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ سائن ایپ کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے میل وارکس میں فرنڈز ایک میل چلی جائے گی وہاں سے آپ نے اس کو ویریفائی کر لینا ہے ویریفائی کرنے کے بعد یہ آپ کو لاغ ان ہونے کے لئے کہے گا تو جیسے آپ نے یہاں پہ لاغ ان ہونا ہے تو جیسے آپ یہاں پہ لاغ ان کے فارم پہ آئیں گے تو آپ نے یہاں پہ اس طرح سے اس کو پہ لاغ ان ہو جائے تو فرنس یہاں پہ آپ نے اپنا ای میل ایڈریس ڈالنا ہے یہاں پہ پاسور ڈالنا ہے اور ڈالنے کے بعد آپ نے یہاں پہ لاغ ان کو آپ کے سامنے ہوگا تو آپ نے وہاں پہ یہاں پہ لاغ ان پہ کلک کر دینا ہے تو فرنڈز جیسے آپ یہاں پہ لاؤگن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ کیپچا اپن ہوگا آپ نے وہ کیپچا فل کرنا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ اس سائٹ کے مین ڈیش بورڈ پہ چلے جائیں گے جو کہ کچھ اس طرح سے ہوگا تو یہاں پہ فرنڈز آنے کے بعد یہاں پہ آپ کا یوزر نیم شو رہا ہوگا تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ اس طرح سے آپ کے یہ جو سیٹنگ سکوٹی سیٹنگز ہے اس میں یہ اپن ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ نے سکوٹی سیٹنگز پہ کلک کرنا ہے جیسے یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ آپشن ہے گوگل ایتھنٹیکیٹر تو یہاں پہ فرنڈز آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک گوگل ایتھنٹیکیٹر کا جو کی ہوگی وہ آپ کو یہاں سے مل جائے گی اس کو کوپی کر کے آپ نے اپنے گوگل ایتھنٹیکیٹر ایپ میں لگا لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس سائٹ کا نیم لکھنے کے بعد اپنے ہی میل ایڈرس دینے کے بعد وہاں پہ فرنڈز اس کا نیم وغیرہ لگنے کے بعد اس کو ایڈ کر لینا ہے جیسے ہی آپ ایڈ کریں گے تو یہاں پہ آپ کا یہ گوگل ایتھنٹیکیٹر آپ کو جو آپ نے پاسور لگایا ہوگا وہ کہے گا کہ بتائیں اور اس کے بعد اپنا گوگل انتھرٹی کیٹر کا جو کوڈ ہے وہ ڈالیں تو آپ کا یہاں پہ یہ ویریفائی ہو جائے گا جیسے ہی یہاں پہ ویریفائی ہوگا تو آپ یہاں پہ ہوم پہ چلے جانا ہے آپ نے جیسے ہی آپ ہوم پہ جائیں گے تو اس طرح سے آپ کے سامنے اس کا مین ڈیش بور جو ہے وہ اوپن ہوگا تو یہاں پہ فرنڈز آپ نے آنے کے بعد بیلنس پہ کلک کرنے ہیں جیسے ہی آپ یہاں پہ بیلنس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ فرنڈز آپ کے سامنے جو بھی یہاں پہ شو کروائے گا تقریبا تقریبا ای او کے ایک لاکھ ٹوکنز جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے جس کے پرائیس جو ہے وہ اپ ڈاؤن ہو رہی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی فرنڈز یہاں پہ میرے پاس 0.17 بیٹ سی یہ شو کروارا تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں پہ اس کے پرائیس جو ہے اپ ہوئی ہے اور یہاں پہ یہ میرے پاس 0.2 بیٹ سی جو ہے وہ شو کروارا ہے تو جیسے آپ کے پاس یہ ایک لاکھ ٹوکنز جو آپ کو مل جائیں گے اور یہ آپ کا بیلنس جو ہوگا یہ او ٹی سی میں آپ کو شو کروائے تو فرنڈز یہ آپ کو او ٹی سی کا مطلب ہوتا ہے اوور دی کاؤنٹر اوور دی کاؤنٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لائف بائر اور جو سیلرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کو یہاں پہ ایکسینج میں یہ لائف سیل کرنے ہیں تو جیسے آپ یہاں پہ کوئی سیلر آپ کو یہاں پہ سیل کریں گے سیلر کو تو یہاں پہ فرنڈز یہ آپ کو کہے گا کہ آپ اپنی نیم اتھنٹی کیٹر یا اپنا نیم اتھرائیس جو ہے اس کو ویریفائی کریں تو اس کا مطلب ہے کہ فرنڈز آپ کو یہاں پہ اپنی کیوائیسی جو ہے وہ ضرور اپروف کروا لینی ہے جیسے آپ کی یہاں پہ کیوائیسی اپروف ہو جائے گی تو آپ یہاں سے اس کو اپنے یو ایس ٹی ڈی میں ایکسینج کر سکتے ہیں تو فرنڈز یہاں پہ ابھی مارکیٹس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس کی پرائز جو یہ دیکھیں ابھی یہاں پہ پہلے تھوڑی دیر پہلے زیرو پوائنٹ زیرو ون فائیو تھا تو یہاں پہ دیکھیں یہ دس پرسنٹ یہاں پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ دس پرسنٹ اس کی پرائز جو اوپر چلی گئی ہے اور یہاں پہ اس کا زیرو پوائنٹ ہمیں جو ملے ہے یہاں پہ بیلنس پہ کلک کریں زیرو پوائنٹ ٹو ہو چکے ہیں تو فرنڈز اس کو آپ ضرور سے ضرور جوائن کریں فری کے ٹوکنز مل رہے ہیں اور یہاں پہ ہمیں اچھی خاصی اماؤنٹ جو ہے وہ ملے گی اگر ٹوکنز کی پرائز یہاں پہ اپ ہوتی ہے تو یہاں پہ فرنڈز ہمیں بہت زبردستہ پرافٹ ہونے والا ہے تو فرنڈز ان دونوں ایکسٹینز کا لنکس جو ہے میں نے نیچے ڈکسکٹر میں ڈال دیئے ہیں آپ ان کو ضرور جوائن کریں کیونکہ یہ ہمیں فیوچر میں بہت اچھا پرافٹ دیکھے جائیں گے تو فرنڈز ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور معافی چاہتا ہوں کہ ویڈیو لمبی ہو جاتی کیونکہ کچھ سٹیپس جو ہیں وہ آپ کو بتانے ہوتے ہیں جو کہ بعد میں رہ جائیں تو آپ کا یہاں پہ بیلس وغیرہ جو شور نہیں ہو سکتا تو فرنڈز ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر ویڈیو اچھے لگے تو پلیز لائک کر دیں اور جو دوست نئے ہیں ان سے میری پھر وہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز 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 چینل کو سبکوائب کر دیا کریں اور بیل کا ایکن پہ دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو بہ آسانی مل سکے تو فرنڈز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ